نمسکار میں ہوں پنکج پھارگو بلٹن کی شروعات کریں گے ڈلی کی سیاست کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ ڈلی سے آئی چونکہ دینے والی خبر ڈلی کے اپراج اپال نجیب جنگ نے آج اچانک استیفہ دے دیا نجیب جنگ استیفے کے پیچھے انہوں نے نیجی کارن بتایا ہے لیکن کارے کار پورا ہونے سے پہلے ہی ڈلی کے لیفٹن گورنر کا استیفہ دے دینا ہر کسی کو احیران کر رہا ہے اپراج اپال کے دفتر کی طرف سے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پہلے پیار یعنی شکشہ کے کشتر میں واپسی کریں گے یعنی اکیڈمکس میں واپسی کریں گے نجیب جنگ تو آپ کو بتا دیں اس وقت کی بڑی خبر ڈلی کے اپراج اپال نجیب جنگ نے اچانک آج استیفہ دے دیا استیفہ کے پیچھے کہ نیجی کارن بتایا گئے ہیں لیکن کارے کار پورا ہونے سے پہلے ہی ڈلی کے لیفٹینن گورنر کا استیفہ دے دینا ہر کسی کو احیران کر رہا ہے اپراج اپال کے دفتر کی طرف سے حالانکہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے پہلے پیار یعنی شکشہ کے کشتر میں واپسی کریں گے اکیڈمکس میں وہ واپسی کریں گے اور ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال ہے کہ آخر کار جنگ نے استیفہ کیوں دے دیا لیکن ابھی تک اس سوال کا جواب پوری طرح سے مل نہیں پائے ہم آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں استیفے میں نجیب جنگ نے پی ایم موڈی کو شکریہ کہا ہے اپنے استیفے میں کن سرکار کو انہوں نے استیفہ بھیجا ہے ساتھی جنگ نے دلی کے سی ایم کجریوال کو بھی شکریہ کہا ہے اپنے استیفے میں تمام باتیں انہوں نے کہی ہیں ارونٹ کجریوال سے کئی مددوں پر تقراف ہوتے رہے یہ بھی انہوں نے کہا جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اکثر ان میں تقرار ہوتی رہے جنگ نے دلی سرکار کے کئی فیصلوں کو واپس بھیجا ساتھی ذات ال جی آفیس کے مطابق دوبارہ ایکیڈیمکس میں جائیں گے جنگ آپ کو جیسا کی معلوم ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں بائس چانسلر تھے وہ اور واپس ایکیڈیمکس میں جا سکتے ہیں نجیب جنگ یہ بات بھی انہوں نے اپنے استیفے میں کہیں ہیں اور اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کے آپ عام آدمی پارٹی کے نیتا کمار وشواس سے بات کی انہوں نے کیا کچھ کہا آئی آپ کو ایک بار سناتے ہیں کمار وشواس اس وقت ہما سر جنرے کمار جو آپ لوگ چاہتے تھے وہ ہو گیا نجیب چنگ صاحب نے استیفہ دے دیا نہیں ہم نہیں چاہتے تھے ہم کیوں کسی کا استیفہ چاہیں گے برکل بھی آپ اس طرح سے نہ لیں لیکن ہاں پچھلے دو ورشوں انہوں نے ایک کینڈر کی شرکار کی اچھا پر اس کی عنومتی پر اس کی سہمت پر اس کے عادش پر ڈلی کے مرواجی سرکار کے ساتھ جو بیوہار کیا وہ کسی بھی طرح سے لوگ کنٹرک نہیں تھا وہ پڑھے لے کہ ذہین آدمی ہیں اردو پسند ہیں شاعری پسند ہیں اور اگر وہ اپنے وقتی کا تو نجی جیونٹی نکلے جا رہے ہیں تو ہماری بہت شب کامنا ہے ان کے آنے والے کل کے لیے اور اگر جیسے کی اس کینڈر سرکار کو عادت ہے کہ یہ اپنے وفاداروں اور اپنے عادے پاننے والے لوگ کو پرسکت کرتی ہے اب اگر وہ پرسکت پائیں گے کچھ پت تو اس کے لیے بھی ہماری شب کامنا ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ بی جے پی کے اشارے پر وہ کام کر رہے تھے تو دیکھیں یہ سرستان بڑے ہوتے ہیں وقتی آتے جاتے رہتے ہیں میں نے ان کو نجی ملاقات میں بھی یہ بات ایک بار کہی تھی کہ اس پریسر میں بیٹھنے والا وقتی مہتوپون نہیں ہے یہ پریسر مہتوپون ہے تو آج تک کہ بھارت کے سمسے پرسنٹ بہو مجھ سے جیتی ہوئی سرسٹ چیتوں کی تکار ستھر میں سے سرسٹ اس کے ساتھ پچھلے دو ورشوں میں جس طرح کا بہوہار ہوا مہتوپون جیسے مہتوپون پریوجنہ سکرائپ کر دی گئی جو سکتہ بسودان منیش کر رہے تھے ان کو سکرائپ کر دیا گیا ایسا بہت دکھت تھا اور اس سے جنتہ بھی دکھی تھی ہم بھی دکھی تھی اور کارے بہوہار میں بھی دکت آ رہی تھی اور جو ان کو نجی روپ سے جانتے ہیں جنہوں نے ان کو جامیہ کے دنوں سے دیکھا ہے خبر یہ بھی آ رہی ہے کمار خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ جس طرح سے اروند کجریوال سے لگاتار ان کی تقرار چلتی تھی عام آدمی پارٹی سے لگاتار تقرار چلتی تھی کہیں نہ کہیں وہ آہد تھے شاید یہ بھی وجہ ہو سکتی استیفے کی تو میں بھی یہ مانتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں ایک بار کبھی نہ کبھی آدمی کے اندر یہ جاگتا ہوگا کہ میں کیا کر رہا ہوں میں کس لئے کر رہا ہوں اگر ان کے اندر یہ جاگا اور اس طرح کی ان کے اندر بھاونہ پیدا ہوئی تو میں اس کے لئے ابھی ان کو شب کام نہ بیتا ہوں کہ آلٹی میٹلی انہوں نے اپنے کانشس سے اپنی آتما سے ایک نینے لے لیا پڑھنے پڑھانے کا کام وہ کریں ہم سو ایم بھی میں نیجی روپ سے ان کا اچھا پرچیت مطر راہ ہوں میرے پرشن شکری ہیں بیٹھیں گے میں بھی جمعی غالب سنائیں گے داگ سنائیں گے چلیے کمار وشواس بہت شکریہ انڈیا ٹی وی سے بات کرنے کے لئے